ایک حافظِ قرآن ریاض بسرہ خطرناک دہشتگرد کیسے بنا اور اس کے سر پر حکومت نے کتنے ملین کا انام رکھا ہوا تھا ریاض بسرہ کے ہمشکل کو قتل کرنے کے جرم میں وہ کون سے کرنل صاحب تھے جسے عدالت نے دس سال قید کی سزا سنائی نواز شریف کو بم دھباکے سے اڑانے کی ناکام کوشش کرنے والے ریاض بسرہ نے کیسے میاں برادران کے ناک میں دم کیے رکھا ریاض بسرہ نے پاکستان میں کن کن مشہور لوگوں کو قتل کیا اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ریاض بسرہ نے کس پاکستانی وزیراعظم کے خلاف قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا تو جناب آج کی ویڈیو میں لشکر جھنگوی کی بنیاد رکھنے والے اور پاکستان میں ہزاروں اہل تشریع کے قاتل ریاض بسرہ کی زندگی کے ابتدائی ایام جوانی سیاسی زندگی اور قتل تک سب کچھ آپ کے گوشت گزار کیا جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں سادیہ زفر آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں ملے گا ریاض بسرہ کی پیدائش پنجاب کے زلہ سرگودہ کے نواح میں انیس سو سرسٹھ میں ہوئی ریاض بسرہ کے والد عطا محمد بسرہ معمولی قسان تھے جبکہ ان کی والدہ جلال بی بی ہاؤس وائف تھی ریاض بسرہ کے گھر والے اسے پیار سے لالو کہا کرتے تھے لاہور اور سرگودہ کے دینی مدارس سے حفظ قرآن مکمل کرنے والے ریاض بسرہ نے انیس سو پچاسی میں مولانا حق نواز جھنگوی کی سپاہ صحابہ میں شمولیت اختیار کی انیس سو اٹھاسی میں حافظ ریاض بسرہ کو سپاہ صحابہ کا سیکرٹری اطلاق بنایا گیا اور وہ لاہور اچھا میں آ کر رہنے لگے ریاض بسرہ کی ماں نے اپنی ایک گفتگو میں بتایا تھا کہ میرا بیٹا گھر سے حافظ قرآن بننے نکلا تھا لیکن وہ کبھی گھر لوٹا ہی نہیں ہمارے گھر جب بھی آئی پولس ہی آئی لیکن میرا بیٹا نہیں آیا ریاض بسرہ کے بارے میں شاید یہ بات کوئی بھی نہ جانتا ہو کہ ایک زمانے میں اس نے قومی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑا تھا جی ہاں انیس سو نوے کے جنرل الیکشن میں لاہور کے حلقہ اینے پچانوے سے اسلامی جمہوری اتحاد کے سرخیل میاں محمد نواز شریف امیدوار تھے ریاض بسرہ نے ان کے خلاف آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا جس میں انہیں صرف دو سو انتیس ووٹ مل سکے سپاہ صحابہ کے اندر اونما ہونے والے اختلافات کے نتیجے میں انیس سو چھانوے میں ریاض بسرہ نے اکرم لاہوری اور ملک اسحاق کے ہمراہ الگ جنگ جو گروپ لشکر جنگوی قائم کر لیا لشکر جنگوی کے لوگ مختلف ادوار میں پولس مقابلوں میں حلاق ہوتے رہے اکرم لاہوری سزائے موت کے منتظر ہیں جبکہ مطیو رحمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ افغانستان میں روپوش ہیں پندرہ جنوری انیس سو چھانوے کے روز اردو کے مشہور شاعر محسن نکوی کو مون مارکیٹ لاہور میں گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا ان کے قتل کے مقدمے میں ریاض بسرہ کو نامزد کیا گیا تھا پوس مارٹن ریپورٹ کے مطابق محسن نکوی کے جسم میں پنتالیس گولیاں لگی اگرچہ سپاہ صحابہ کی قیادت مولانا زیورحمان فاروقی اور مولانا محمد آزم تارک لشکر جنگوی اور ریاض بسرہ سے اعلان لا تعلقی کرتے تھے لیکن سرکاری کاغذوں میں لشکر جنگوی کو سپاہ صحابہ کی زیلی تنظیم اور ڈیتھ سکارٹ تصور کیا جاتا ریاض بسرہ کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ ایک روز اس نے وزیراعظم نواز شریف سے فان پر شرط لگائی کہ میں کل تم سے آ کر ملوں گا اور تمہیں اس کی خبر تک نہ ہوگی اور پھر ایسا ہی ہوا ریاض بسرہ نے ایک کھلی کے چہری میں نواز شریف سے ملاقات کی اور بعد ازاں میاں صاحب کو فان پر اطلاع دی کہ میں آج فلان ٹائم پر تم سے ملا تھا اور تم مجھے پہچان بھی نہ سکے ریاض بسرہ نے ایک روز نواز شریف کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی اس کے چند روز بعد جب پرائم منسٹر نواز شریف پلاہور سے رائیون جا رہے تھے تو راستے میں ایک پل کے نیچے بم نصب تھا ابھی نواز شریف کا کافلہ گزرے چند سیکنڈ ہی ہوئے تھے کہ خوفناک دھماکے سے سارا علاقہ لرز اٹھا جبکہ نواز شریف محفوظ رہے نواز شریف پر ناکام قاتلانہ حملے کے بعد ریاض بسرہ نے میاں شہباز شریف کو بھی دھمکیاں دینا شروع کی تب ریاض بسرہ راؤنے خواب کی طرح شہباز شریف اور پلس والوں کے آسا پر سوار تھا نوے کی دہائی میں ریاض بسرہ کی دہشت پورے پنجاب پر قائم ہو چکی تھی جس کا اندازہ آپ یوں لگا لیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف نے کھلی کے چہریوں میں بیٹنا چھوڑ دیا تھا تارے کمبھو نام کا ایک ڈی ایس پی ریاض بسرہ کا ازلی دشمن تھا اس نے لشکر جھنگوی کے ساٹھ سے زیادہ کارکنوں کو پلس مقابلے میں مارا جواباً تارے کمبھو کو ریاض بسرہ نے قتل کروا دیا ریاض بسرہ کو حکومت پنجاب نے خطرناک مجرموں کی فیرست میں ڈالا ہوا تھا ان کے ساتھ کی قیمت اس زمانے میں پانچ ملین روپے یعنی پچاس لاکھ روپے رکھی گئی تھی کرنل خرشید افریدی وزیراعلا پنجاب میہ شہباز شریف کے پہلے دور حکومت میں سی آئی ڈی پنجاب کے سربرا تھے کرنل صاحب نے ریاض بسرہ کو پانچ لاکھ روپے چندہ دینے کا لالش دے کر ان سے ملنے کا فلان بنایا جب وہ ملاقات کے لیے سرگودہ پہنچے تو ریاض بسرہ کو دیکھتے ہی ان پر حملہ آور ہوئے اور اسے قتل کر دیا گیا اگلے روز پاکستان کے تمام اقباروں نے یہ خبر لگائی کرنل ریٹائر خرشید افریدی نے ریاض بسرہ کو مار ڈالا لیکن جب لاش تصدیق کے لیے ریاض بسرہ کی والدہ کے پاس لائے گئی تو وہ کہنے لگی کہ مرنے والا میرا بیٹا نہیں ہے واضح رہے کہ کرنل صاحب سے ملاقات کے لیے ریاض بسرہ نے اپنا ہم شکل شہزاد وڑائچ بھیجا تھا بعد ازاں شہزاد وڑائچ کے اہل خرشید پر مقدمہ کر دیا جس میں عدالت نے کرنل صاحب کو دس سال قید با مشکت کی سزا سنائی نامبر صحافی جواد فیضی کے مطابق ریاض بسرہ خود اخبار والوں کو فان کر کے اپنا اگلا ٹارگٹ بتایا کرتا تھا اگرچہ ریاض بسرہ کا لہجہ دھیمہ ہوتا لیکن اس کی پلاننگ بڑی خطرناک ہوا کرتی تھی لشکر جنگوی کا سربراہ ریاض بسرہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں شیعوں کو علانیہ قتل کر چکا تھا یہی وجہ تھی کہ لشکر جنگوی کی قیادت پر درجنوں مقدمات قائم تھے یہ وہ دور تھا کہ سرگودہ بھلوال میں کوئی شیعہ قتل ہو جاتا تو ایف آئی آر میں پہلا نام ریاض بسرہ کا لکھوایا جاتا تھا پرویز مشرف کے ملٹری ٹیک آور کے بعد لشکر جنگوی دو دھڑوں میں بٹ گئی ریاض بسرہ کا گروپ اپنی کاروائیاں جاری رکھنے کے حق میں تھا جبکہ کاری عبدالہائی کا موقف تھا کہ ہمیں انڈرگراؤنڈ ہو جانا چاہیے جنوری دوہزار دو میں ریاض بسرہ کے حکم پر امریکی صحافی ڈینیل پرل کو پہلے اقواہ اور پھر قتل کر دیا گیا لشکر جنگوی کے سربراہ ریاض بسرہ کو چودہ مئی دوہزار دو کے روز ویہاڑی میں فائرنگ کے تباتلے میں اس وقت مار دیا گیا جب وہ بڑے شیعہ زمیندار کو قتل کرنے کی نیت سے وہاں موجود تھا اس وقت ریاض بسرہ کی عمر پینتیس برس تھی ریاض بسرہ کی نماز جنازہ ابائی علاقے میں ادا کی گئی جس میں کم و بیش پندرہ بیس ہزار لوگوں نے شرکت کی بعد ازا انہیں لشکر جنگوی کے پچھم میں لپیٹ کر منو مٹی تلے دفنا دیا گیا ریاض بسرہ کو پولیس مقابلے میں قتل کرنے والے پولیس آفیسر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اسے بعد میں سرکاری خرچ پر بیوی بچوں کے ساتھ بیرون ملک بجوا دیا گیا تھا تاکہ ان کی جانیں محفوظ رہی ریاض بسرہ کے بعد لشکر جنگوی کی قیادت ملک اسحاق کے پاس آگئی ذرائع کے مطابق ملک اسحاق کا اسامہ بن لادن اور ایمن الزہروی سے بھی تعلق تھا ملک اسحاق نے اکتوبر انیس سو ستانوے میں بیان دیا کہ وہ ایک سو دو شیعہ اور دوسرے لوگوں کو قتل کر چکا ہے جواد فیضی کے مطابق ان کی ریاض بسرہ سے پانچ بار ملاقات ہوئی وہ ایک واقعہ سناتے ہیں کہ مجھے ایک بار لاہور مزنگ انڈے کے ایک ٹی سٹال پر ریاض بسرہ سے ملنا تھا میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ تھوڑی دیر بعد وہاں ایک موٹسائیکل آ کر رکھی موٹسائیکل سے ایک پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ایک مزدور نیچے اترا موٹسائیکل پر پینٹ کرنے والے ڈبے برش اور دیگر سامان رکھا ہوا تھا وہ مزدور جواد فیضی سے ملا اور بتانے لگا کہ میں ریاض بسرہ ہوں میں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ مذہبی جماعت سپاہ صحابہ کے بانی مولانا حق نواز جھنگوی کی بائیوگرافی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں مولانا محمد آزم تارک کے فیکٹس کے لیے یہاں نیچے اور سپاہ صحابہ کے چالیس سالہ پلٹیکل ریکارڈ آپ کو یہاں ملے گا الیکشن باکس سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیے اللہ حافظ و ناصر